اسلام علیکم میں ہوں ارشاد احمد اور آپ دیکھ رہے ہیں وائز آف سٹوڈنٹس امید کرتا ہوں آپ تمام لوگ خیریت سے ہوں گے اور بہت مشکور ہوں آپ کا کہ آپ نے ٹائم نکالا اس ویڈیو کو دیکھنے کے لیے آج ہم اس ویڈیو کے اندر ڈیسس کریں گے پی ایم سی اور نمز کے حوالے سے کہ پی ایم سی ٹیسٹ ایم ڈی کیٹ کا کب کنڈکٹ کروانے جا رہا ہے اس نے ٹینڈر کس کو دیا ہے اور کن کن فیزز میں ٹیسٹ کنڈکٹ کروائے گا آیا ٹیسٹ وہ فیزیکل ہوگا یا آن لائن ہوگا یہ بھی ہم اس ویڈیو کے اندر ڈیسس کریں گے اور نمز کو بھی ڈیسس کریں گے کہ نمز اس دفعہ ٹیسٹ آن لائن کنڈکٹ کروائے گا یا فیزیکل کروائے گا اور کب ٹیسٹ کنڈکٹ کروائے گا اور اس کے اندر ایک اور بھی ہم نے چیز دیکھنی ہے کہ لوجیکل ریزننگ کے حوالے سے بھی کہ لوجیکل ریزننگ کیا اس دفعہ بھی بچوں کو لوجیکل ریزننگ کا پورشن آئے گا یا نہیں آئے گا یہ تمام تر کوئسٹن جو ہیں وہ اس ویڈیو کے اندر ہم لوگ ڈیسس کریں گے تو آئیے چلتے ہیں ان تمام کوئسٹنز کو ڈیسس کرنے کے لیے جی تو پی ایم سی کے حوالے سے ہم ڈیسس کر لیں کہ پی ایم سی نے اناؤنس کر دیا ہے دو ہزار بائیس کا نیشنل ایم ڈی کیٹ پی ایم سی ہی کنڈکٹ کروانے جا رہا ہے اور اس کو دو فیزز میں کنڈکٹ کروائے گا فرسٹ فیز پندرہ اگست سے سٹارٹ ہوگا اور تیس اگست تک چلے گا سیکنڈ فیز جو ہے اس کا سٹارٹ ہوگا وہ پانچ سپتمبر سے لے کر بیس سپتمبر تک ہوگا اور یہ ٹیسٹ آن لائن ہوگا پی ایم سی نے ٹینڈر دے دیا ہے اور یہ بھی اب دیکھیں گے کہ اس کو کون سی کمپنی جو ہے وہ حاصل کرنے میں کامیاب ہوتی ہے اسی طرح اگر بات کریں دو ہزار اکیس کی تو دو ہزار اکیس کے اندر ٹیپس نے جو انڈی ٹیسٹ کنڈکٹ کروایا تو عدالت نے اس کو بلیک لسٹ کر دیا ہے وہ اس دفعہ انڈی ٹیسٹ کنڈکٹ نہیں کروائے گی نہیں کوئی کمپنی ہوگی جو اس ٹیسٹ کو کنڈکٹ کروائے گی اسے کے ساتھ اگر ہم بات کریں نمز کی تو پچھلے سال دو ہزار اکیس میں تو یہی پریکٹس تھی کہ نمز نے خود ہی ٹیسٹ کنڈکٹ کروایا تھا اور اے ایم سی نے اور سی ایم ایچ نے دونوں نے اس نمز کے ٹیسٹ کو اکسپٹ کیا تھا کیا آیا وہ اس دفعہ بھی اس کو اکسپٹ کرنے جا رہے ہیں یا نہیں کریں گے یہ تمام تر ویڈیوز دیکھنے کے لیے آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے بیل کی ایکن کو پریس کیجئے اور دیکھتے رہیے ویڈیوز دیکھتے